الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفعا اما بعد سورہ مبارکہ روم میں ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن آیاتِهِ انْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا عَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْ تَشِرُونَ کہ تمہارے خالق نے تمہیں تراب سے تخلیق کیا مٹی سے تخلیق کیا اور تم بسورتِ بشر اس زمین میں پھیل گئے اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے تراب تراب کے معنی نہیں مٹی سورہ ممنون میں ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْتِينَ کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جہر سے پیدا کیا گارے سے پیدا کیا دو لفظ ہو گئے تراب اور تین سورہ صافات میں ارشاد ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِينِ اللَّازِبِ کہ ہم نے انہیں چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا تراب تین تین اللازِب ارشاد ہوا سورہ الرحمن الرحمن میں کہ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِنْ قَلْفَقْخَارِ کہ ہم نے انسان کو خنقتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جس میں کھنکھناٹ پیدا ہو گئی تھی سورہ الحجر میں ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ کہ ہم نے انسان کو گلے سڑے بدبودار کالے گارے سے پیدا کیا یعنی اس تراب کو مختلف مراحل سے نکالا پہلے یہ تراب تھی مٹی تھی پھر وقت گزرا تو گارہ بنی پھر اس میں چپکنا شروع ہوئی اور پھر یہ کالی ہوئی بدبودار ہوئی اور مختلف مراحل سے نکال کر پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہمیں بھی ہمارے خالق نے مراحل میں پیدا کیا ارشاد ہوا سورہ زمر میں کہ تمہیں تمہارا خالق تمہارے بتن مادر میں تخلیق کرتا ہے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق ایک مرحلہ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ تین اندھیروں میں تمہارا پروردگار تمہاری تخلیق کر رہا ہے مراحل میں پیدا کر رہا ہے یہ ہے تمہارا اللہ لہو الملک بات شاہت اسی کی ہے لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی علانی اس کے سوا کوئی علانی فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پھر اس سے تم رخ پھیر کر کہاں بھاگے جا رہے ہو خلقم بھی باد خلقن ایک تخلیق پھر اس کے بعد دوسری تخلیق سورہ نوم ارشاد ہے مَعَلَكُمْ لَا تَعْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقُكُمْ اَتْوَارَا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پروردگار کی عزمت کے سامنے سر نہیں جھکاتے کہ اس نے تمہیں مراحل میں پیدا کیا مختلف مرحل میں ہور فرمارے ہیں آپ کس طرح پروردگار عالم ہماری تخلیق پر تفسرہ فرمارا رہا ہے سورہ سواد میں پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر تفسرہ فرمایا اور ارشاد ہوا جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کی تخلیق کرنے والا ہوں مٹی سے اور جب میں اسے تخلیق کرلوں اس کو بنا سوار لوں اس کا تصویہ کرلوں اس کو اچھا بنا دوں نوک پلک اس کی سوار لوں اور اس کے اندر روح پھونگ دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریض ہو جانا اب یہاں اس پیکر خاکی کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور اس میں جو ایک خاص جوہر ہے وہ روح ہے ایک خاکی جسم یہ خاک کا پتلا لیکن اس کے اندر اصل جو چیز ہے اصل جوہر ہے وہ روح ہے اور قرآن المجید اپنے آپ کو روح کہتا ہے ارشاد ہوا سورہ شورہ میں بیالیو سورہ کہ وَقَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ کہ اس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ روح وحی کی روح بھیجی یعنی قرآن نازل فرمایا قرآن بھی روح اور ہمارا جو اصل جوہر ہے وہ بھی روح اس مٹی کے پچھلے کی جو خوراک ہے وہ مٹی سے ہی آئے گی یہ مٹی سے بنا ہے اس کے خوراک بھی مٹی سے ہے اب روح کو بھی خوراک چاہیے اس کو بھی غزہ کی ضرورت ہے اور اس کی غزہ قرآن ہے جو روح ہے قرآن اپنے آپ کو روح کہتا ہے نا سورہ شورہ میں وَقَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنَمْرِنَا قرآن بھی روح اور یہ جوہر جو ہمارے اندر ہے یہ بھی روح تو جب اس جسم کو بھوک لگتی ہے اور شدید بھوک لگتی ہے تو یہ جسم خوراک کیلئے بیچین اور مسترب ہو جاتا ہے اور جب تک اسے خوراک نہ ملے اس کو قرار نہیں آتا اسی طرح روح کو بھی تو روحانی غزہ چاہیے وہ بھی مسترب وہ بھی بیچین اور بے قرار رہتی ہے لیکن جب یہ روح قرآن سنتی ہے جو روح ہے تو اس روح کو وجد ساری ہو جاتا ہے قرآن سننے سے یہ جوہر ہے یہ بھی روح ہے نا اور جو قرآن ہے وہ بھی روح ہے سورہ شورہ میں ارشاد ہے تو جب روح قرآن سنتی ہے تو اس پہ وجد تاری ہو جاتا ہے جب روح پہ وجد تاری ہوتا ہے تو یہ جسم بھی جنبش کرنے لگتا ہے جس طریقے سے تار پہ لٹکا ہوا پنجرہ ہو اور اس کے اندر پرندہ پھر پھڑاتا ہے تو وہ پہ پورا کا پورا پنجرہ جنبش کرتا ہے اسی طریقے سے جب روح پہ وجد آتا ہے تو یہ جسم بھی جنبش کرنے لگتا ہے بی آ جانا بی آ جانا تماشا کن کدر امبوہ جا بازان بس سامان رسوائی سر بازار می رکسم اگرچہ قطر اے شبنم نپوید بر سر خارے منمہ قطر اے شبنم بنو کے خار می رکسم لیکن اگر اس روح کا اور اس روح کا تعلق پیدا نہ ہو اور صرف آوازی آواز ہو جیسے رسالت مآر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ ایسے قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا یعنی ان کے پاس صرف لفظ ہی لفظ ہوں گے آواز ہی آواز ہوگی اب دیکھئے ملہان رومی کتنی دلاویز اور بصیرہ تفروز بات فرماتے ہیں کہ فرما رہے ہیں گر تو آموزی سفیرے بلبلے گر تو آموزی سفیرے بلبلے تو چہدانی اوچیہ بگوئیت باگولے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ پرندوں کے آوازیں نکال لیتے ہیں بلبل کے آواز بھی نکال لیتے ہیں تو ملانہ فرما رہے ہیں اگر تو بلبل کے آواز نکال بھی لے تو تجھے کیا پتا کہ وہ پھول سے کیا کہہ رہی ہے تیرے پاس صرف آواز یہ آوازیں مفہوم نہیں ہیں گر تو آموزی سفیرے بلبلے تو چہدانی اوچیہ بگوئیت باگولے کہ تجھے کیا پتا کہ گل و بلبل میں کیا گفتگوہ رہی ہے تیرے پاس صرف آواز ہی آواز ہے اسی طریقے سے فرض کیجئے کسی نے کبھی میٹھا نہ چکھا اسے پتہ ہی نہ ہو میٹھا کیا ہوتا اور آپ اسے یہ رٹا دیں کہ شہد میٹھا ہے شہد میٹھا ہے اور وہ کوچہ و بازار میں یہ خوشعلانی سے بڑی خوبصورت آواز سے کہتا پھرے شہد میٹھا ہے شہد میٹھا ہے تو اس کے پاس صرف لفظ ہیں مفہوم نہیں ہیں صرف وہ لفظ ہیں لیکن کسی دن آپ اس کے حلق میں اس کے موں میں ایک چمچہ شہد ڈال دیں تو اب وہ جب ذائقہ چکھ لے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ مٹھاس کسی کہتے ہیں اب اس کے پاس اس کو مفہوم بھی معلوم ہو جائے گا تو جب تک وہ شہد نہیں چکھے گا شہد چکھ لے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ شہد میٹھا ہے اور اس کو مفہوم معلوم ہو جائے گا زی شہد یک انگوشت بکامے تو کشم اگر میں ایک جو میرے پاس شہد ہے اس کی ایک انگلی تیرے حلق میں ڈال دوں از لذت اگر مست نہ گر دی توف کن کہ اگر تو اس کی لذت سے مست نہ ہو گیا تو تجھے حق ہے توف کہنے کا ایک جو میرے پاس شہد ہے ایک انگلی تجھے چٹا دوں تو اگر تو مست نہ ہوا تو تجھے حق ہے توف کہنے کا کہ واقعی میں نے غلط بیانی کی لیکن چکھنا شرط ہے جب تک شہد آپ چکھیں گے نہیں آپ کو اس کی مٹھاز کا معلوم ہی نہیں ہوگا اسی طریقے سے مولانا جامعہ فرماتے ہیں کہ ذوک این بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی کہ جب تک اس کا تو ذائقہ نہیں چکھے گا تجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا ذائقہ کیا جب تک چکھے گا نہیں ذوک این بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی تو دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن فہمی کا ذوک عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی دے سبحان ربک رب العزوزت ومعی اسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین